ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ اکیڈمی اینڈ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جونئر کلرک اور اسسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا ان دونوں آسامیوں کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان لوکل گورنمنٹ نے ایک ہی پیپر منطق کیا تھا اس مکمل پیپر کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے جس طرح سے ہم تمام پیپرز کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ویسے ہی آج کے اس پیپر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکے تاکہ آنے والے وقت میں آج سے دس پندرہ بیس سال کے بعد جب بھی کوئی بھی کینیڈیٹ ہماری اس ویڈیو کو اس پیپر کو دیکھے اس کی زیادہ سے زیادہ بہتری انتیاری ہو سکے ویورز نوٹ کر لیں جتنا بھی پیپر یہ جونیر کلرک یا اسسسٹنٹ کمپیوٹر اپریٹر کا آیا ہے یہ مکمل پیپر تقریباً آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ پیپر آل ریڈی ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈیڈ ہے اور تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ یہ پیپر ہمارے جونیر کلرک کے نوٹس میں بھی شامل تھا یہ تمام کا تمام پیپر رپیٹ ہوا ہے پاسٹ پیپر میں سے اٹھائے گئے امسی کیوز ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی ہمارے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹس ہوتے ہیں ان میں تمام کے تمام کرنٹ پاسٹ پیپر ہی ہوتے ہیں اسی لیے اس پیپر کا بہت سا حصہ تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہمارے نوٹس میں سے آیا ہے اس پیپر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں ہماری ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ریجسٹیشن چل رہی تھی جو ریسینٹلی اسی منت میں کمپلیٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمارے ای ٹیسٹ کے لوگوں پر آپ کو ریجسٹرڈ کا آپشن ملے گا یہ دیکھیں نشان یہاں پر ریجسٹرڈ کا ہے یہ اسی وجہ سے ہم نے لگایا ہے کیونکہ ہمارا ای ٹیسٹ جو ہے یہ گورنمنٹ اور پاکستان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو گیا ہے اور یہ پروپر ایک ٹریڈ مارک ہے پوریس ٹریڈ مارک کو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی فرم کوئی بھی آرگنیزیشن یوز نہیں کر سکتی اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں اور پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان میں کشمیر دے پانچ فروری کو منایا جاتا ہے ویورز یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں تاکہ ہر کوئیسٹن میں آپ پریشان نہ ہو آپ کو پتا ہو کس طرح سے ای ٹیسٹ اکیڈمی کوئیسٹن کو ڈسکس کرتی ہے ہو سکتا ہے کچھ کیڈیڈیٹس فرس ٹائم ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اس چینل پر ہو انہیں پتا ہونا چاہیے کس طرح سے ہم انہیں پیپرز کو پریپیر کروائیں گے جو جونیر کلرک کا یا کمپیوٹر اپریٹر کا پیپر ہوا تھا اس میں صرف اتنا کوئیسٹن آیا تھا یہ کوئیسٹن پیپر میں آیا تھا اور یہ جو شار ڈیٹیل ہے یہ پیپر کا حصہ نہیں ہے یہ ہم اپنے پاس سے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں یہ تمام شار ڈیٹیل مختلف پیپرز میں سے اٹھائی گئی ہے مختلف پیپرز میں سے ریپیٹ کیے گئے کوئیسٹن سے کس طرح سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں یہ جو مین اوپر والا کوئیسٹن ہے سب سے پہلے تو آپ اسے تیار کریں گے اس کے بعد آپ اس شار ڈیٹیل کو اس لیے تیار کریں گے کیونکہ بہت سے پیپرز میں کشمیر ڈے کے بارے میں پوچھا گیا ہے بہت سے پیپرز میں کشمیر ڈے کی تاریخ پوچھی گئی ہے بہت سے پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے سب سے پہلے کشمیر ڈے کو پاکستان میں کس نے سیلیبریٹ کیا اس کے بعد یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے پہلی بار کب پانچ فروری کو کشمیر ڈے اناؤنس کیا یہ تمام انفرمیشن اسی طرح ہم تمام سوالات کو ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور یہ تمام انفرمیشن آپ کو اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ پروائیڈ کی جائے گی نوٹ کر لیں سب سے پہلے پاکستان میں 1990 میں جماعت اسلامی نے کشمیر ڈے سیلیبریٹ کیا اس کے بعد 1991 میں پانچ فروری کو کشمیر ڈے کے طور پر منائے جانے لگا اور پانچ فروری کو پاکستان میں کشمیر ڈے منائے جاتا ہے کون سا پاس ہے کون سا درہ ہے جو پاکستان کو چائنہ سے بلاتا ہے انگلیش میں پاس کہتے ہیں اور اس کا اردو میں جو ٹرانسلیشن ہے ورڈ ہے وہ درہ ہے پاس کو اردو میں درہ کہا جاتا ہے درہ ہے خجراب یہ پاکستان کو چائنہ سے بلاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں خجراب پاس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جو خجراب ورڈ ہے یہ کس زبان سے لیا گیا ہے خجراب پاس سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے خجراب پاس کس پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے خجراب پاس کو بنانے کے بارے میں جو فیصلہ تھا گورمیٹ آف پاکستان کا وہ کب لیا گیا اسے کنسٹرکشن کنسٹرکٹ کب کیا گیا یہ تمام پوائنٹس ایسے ہیں جو بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہو رہے ہیں یہ تمام پوائنٹس آپ کو بتایا جا رہے ہیں نوٹ کر لیں سب سے پہلے خجراب ورڈ ہے خجراب لفظ ہے یہ وہاں کی ایک مقامی لینگویج ہے مقامی زبان ہے جسے وقی لینگویج کہا جاتا ہے وقی زبان سے لیا گیا یہ ایک لفظ ہے خجراب پاس سطح سمندر سے چار ہزار چھ سو ترانوے میٹر کی بلندی پر واقع ہے خجراب پاس کرا کرم پہاڑی سلسلے میں واقع ہے خجراب پاس کو بنانے کا فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انیس سو چیاسٹھ میں کیا خجراب پاس کو انیس سو بیاسی میں تعمیر کر لیا گیا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ کو ای یو کے بارے میں پتہ ہے تو تب آپ بتا سکیں گے کہ یہ کرنسی جو ہے یہ کتنے ممالک میں یوز ہوتی ہے کتنے ممبر ممالک ہے ای یو کے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں مختصر کر کے یہ نوٹ کر لیں ای یو سٹینڈز فار یوربین یونین یوربین یونین سٹائیس ممالک پر مشتمل ایک اورگنزیشن ہے ایک گروپ ہے جس کا مقصد معاشی استحکام ہے ان سٹائیس ممالک میں سے بیس ممالک ایسے ہیں جو کہ ای یو یوربین یونین کی کرنسی کو استعمال کرتے ہیں یوربین یونین نے ایک کرنسی سیلیکٹ کی ہوئی ہے جس میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں اس میں یورو کرنسی شامل ہے یورو کرنسی یوربین یونین استعمال کرتی ہے اور 27 ممالک آپس میں تجارت کے لیے یورو کرنسی کو استعمال کرتے ہیں یہ جو 20 ممالک یورو کرنسی یوز کرتے ہیں اسے یورو زون کہا جاتا ہے یا اسے یورو ایریا کہا جاتا ہے یہ تمام پوائنٹس موسٹ امپورٹنٹ ہیں نوٹ کر لے اگر آپ ہماری اس ویڈیو سے ہٹ کر ان کو سوٹ آؤٹ کریں گے چیک کریں گے چیک کرنے میں آپ کا بہت سا وقت لگے گا اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام پوائنٹس نوٹ کر لے تاکہ آپ کو بار بار ڈھوننے نہ پڑیں دنیا کا رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا بریعظم بریعظم افریقہ ہے بریعظم افریقہ کا کل رقبہ 30.37 ملین کلومیٹر سکیر ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا بریعظم پوچھا گیا ہے نوٹ کر لیں چاہے رقبے کے لحاظ سے ہو چاہے آبادی کے لحاظ سے ہو دونوں لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جو بریعظم ہے وہ بریعظم ایشیا ہے زمین کو سات بریعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے ان سات بریعظموں کے نام یاد کر لیں بہت سے پیپرز میں یہ نام بھی ریپیٹ ہوئے ہیں ان میں ایشیا، افریقہ، یورپ، آسٹیلیا، نورتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور انٹار کٹ کا شامل ہے ویورز نوٹ کر لیں اگر آپ کو ایٹیسٹ اکیڈمی کا پیپرز کو ڈسکس کرنے کا میتھڈ پسند آیا ہے آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ ایٹیسٹ اکیڈمی کے اس چینل سے اپنی بہترین پریپریشن کر سکتے ہیں جیسا نالیج آپ کو ہمارے اس چینل پر ڈریور کیا جا رہا ہے ایسا نالیج آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جیسے ہی سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں اس طرح کے پیپرز اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اگر آپ کو ہمارا یہ چینل یوسفول نہیں لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بد کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں ایٹیسٹ اکیڈمی نے جونئر کلرک اور کمپیوٹر آپریٹر پیپرز کی تیاری کے لیے موجودہ اور سابقہ پیپرز کو حل کر کے نوٹس تیار کیے تھے ان نوٹسز میں موجودہ 21 فروری 2023 کا مکمل حل شدہ پیپر شامل کر دیا گیا ہے جتنی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ تمام کی تمام ڈیٹیل ہمارے نوٹسز میں موجود ہے اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ جونئر کلرک اور کمپیوٹر آپریٹر کے نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایٹیسٹ اکیڈمی کے افیشیل ویڈس ایپ کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بزریاں ڈاک مگوائیں اس کے علاوہ آپ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ ملازمت کے تحریر امتحان یا انٹرویو کی تیاری کے لیے ہمارے ای ٹیسٹ ویب سائٹ سے بھی آن لائن آرڈر کر کے بزریاں ڈاک نوٹس مگوائے سکتے ہیں سانہ یہ سیریا کی نیوز ایجنسی ہے یہ شام کی نیوز ایجنسی ہے یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے سانہ سٹینڈس فار سیرین عرب نیوز ایجنسی اس نیوز ایجنسی کو انیس سو پینسٹ میں قائم کیا گیا اس کا ہیڈکوارڈر دمشق میں ہے یہ آئی ٹھنک گورنمنٹ آف سیریا کے انڈر کام کرنے والی نیوز ایجنسی ہے جس طرح پاکستان میں پی ٹی وی ہے پاکستان ٹیلی ویزن جو پاکستان کی گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے اسی طرح یہ سیریا کی ایک گورنمنٹ لیول پر قائم کردہ نیوز ایجنسی ہے سمندر بیلٹک سی ہے آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے بیلٹک سی کا کل رقبہ تین لاکھ ستتر ہزار مربع کلومیٹر ہے اس کی جو ایوریج گہرائی ہے اوست گہرائی وہ پچپن میٹر تک ماپی جاتا کی ہے اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں دنیا کے سب سے بڑے سمندر کے بارے میں پوچھا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن ہے جسے اردو میں بحر القاہل کہا جاتا ہے اوائی سی میں تین اوفیشیل لینگویجز یوز کی جاتی ہیں یا اوائی سی کی تین اوفیشیل لینگویجز ہیں ان تین لینگویجز کے نام یاد کر لیں نوٹ کر لیں بہت سے پیپرز میں اس کی کوانٹی پوچھی گئی ہے بہت سے پیپرز میں یہ نام پوچھے گئے ہیں ان تین زبانوں میں ارائبک انگلیش اور فرنچ لینگویج شامل ہیں اوائی سی کو پچی سپتمبر انیس سو انتر کو قائم کیا گیا اوائی سی ستامون اسلامی ممالک پر مشتمل ایک اورگنیزیشن ہے تھوڑا سا بیگراؤنڈ آپ کو بتا دوں اوائی سی کو کیوں قائم کیا گیا ویورس آپ جانتے ہوگے مسجد اکسہ کو ایک دفعہ ایک کرسچن نے آسٹریلین کرسچن تھا اس نے آگ لگا دی تھی جب مسجد اکسہ کو آگ لگائی گئی تو اس واقعے کے بعد اس حادثے کے بعد تمام اسلامی ممالک کے کٹھے ہوئے انہوں نے مل کر ستامون اسلامی ممالک پر مشتمل ایک اورگنیزیشن ایک تنظیم کو قائم کیا تاکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی دوبارہ اس قسم کا ثانیہ ہو حادثہ ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے اس کے خلاف احتجاج کیا جا سکے یہ مسجد اکسہ کا واقعہ ہونے کے بعد اوائی سی کو قائم کیا گیا مزید ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ ہے اوپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے ویورز گرین لینڈ جزیرہ جو ہے یہ آسٹریڈیا میں واقعہ ہے اس کا کل رقبہ پندرہ ہیکٹرز ہے یا زیرو اشاریہ ایک پانچ مربع کلومیٹر ہے بہت سے پیپرز میں ہیکٹرز کی ویلیو پوچھی گئی ہے بہت سے پیپرز میں کلومیٹر کے حوالہ سے اس کا ایریا پوچھا گیا ہے دونوں میرمنٹس یاد رکھیں ине مجھویٹ几ی تو تی ایبی لکھا جاتا ہے تی آئی سٹینڈز فار ٹرانسپیرینسی انٹرنیشنل اس انج لیو کو انیس سو ترانیوے میں قائم کیا گیا اس کا ہیڈکوارٹر برلین جرمنی میں ہے بہت سے پیپرز میں جرمنی کا آپشن ہے بہت سے پیپرز میں برلین کا آپشن ہے یاد رکھیں جرمنی کا ایک شہر ہے جس کا نام برلین ہے اگر آنے والے پیپرز میں شہر کے پوائنٹ رویو سے پوچھا جائے تو برلین کو آپ نے کلک کرنا ہے اگر کنٹری کے پوائنٹ رویو سے ہو تو آپ نے جرمنی کو ٹک کرنا ہے ویورج یہاں پر ایک سجیشن نوڈ کر لیں آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ بلوچستان کا کوئی پیپر ہے چاہے وہ سندھ کا ہے پنجاب کا ہے کے پی کے کا ہے یا گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا ہے کوئی بھی پیپر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کرنٹرین پاسٹ پیپرز سب سے پہلے تیار کریں لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈیٹس کو سب سے پہلے تو کرنٹرین پاسٹ پیپرز نہیں ملتے اگر ملتے ہیں تو ان کا سیلیوشن نہیں ملتا آپ کے سامنے ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے گوگل میں جا کر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ ملے گی اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں ای ٹیسٹ ویب سائٹ میں آپ کو تمام کرنٹرین پاسٹ پیپرز ملیں گے چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آف بلوچستان کا دپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی پوسٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کی پوسٹ ہے پنجاب کی ہے کپی کے یا کسی بھی صوبے کی کوئی بھی پوسٹ ہے کوئی بھی اسامی ہے تمام آسامیوں کے آپ کو کرنٹرین پاسٹ پیپرز ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پر ملیں گے آپ سب سے پہلے انہیں تیار کریں انہیں تیار کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو دپارٹمنٹ ہے یا متعلقہ پیپر ہے اس میں کس طرح کے کوئیسٹنز کو رپیٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے آپ سمجھے کہ آل موسٹ سیونٹی پرسنٹ آپ کی پریپریشن ہو جائے گی کرنٹرین پاسٹ پیپرز جو ہیں کرنٹرین پاسٹ پیپرز پر مشتمل کیونکہ پاکستان میں ابھی کوئی بھی ایسی بک نہیں ہے جس میں کرنٹرین پاسٹ پیپرز ہوں صرف اور صرف ای ٹیسٹ اکیڈمی کی سٹرگل ہے یہاں پر آپ کو تمام کرنٹرین پاسٹ پیپرز ملیں گے فار اگزمپل جونئر کلرک کا پیپر ہے جونئر کلرک کے نوٹس ہیں تو آپ کو ہمارے نوٹس میں صرف اور صرف جونئر کلرک کے پیپرز ہی ملیں گے اس طرح کے نوٹس ابھی تک پاکستان میں کسی بھی اکیڈمی نے کسی بھی پبلیشر نے پبلیش نہیں کیے یہ صرف اور صرف آپ کو ہماری ای ٹیسٹ اکیڈمی سے ملیں گے ایک بار ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ اسے وزٹ کرنے کے بعد بار بار آپ خود بھی ہماری اس ویب سائٹ سے تیاری کریں گے اور دوست حباب کو بھی یہاں سے تیاری کرنے کا مشورہ دیں گے یہاں پر آپ کو چار word دیگئے ہیں جو صحیح word ہیں جس کے spelling صحیح ہے وہ آپ نے یہاں پر بتانے ہیں یہاں پر آپشن بھی یہ صحیح spelling ہے word ہمارے پاس ہے پیدا گوجیکل پیدا گوجیکل کا مطلب ہوتا ہے تدریسی یہاں پر آپشن بھی صحیح جواب کہلائے گا یہاں پر آپ نے صحیح spelling بتانے ہیں یہاں پر آپشن سی ہیپرد یہ صحیح spelling ہے happen کا مطلب ہے ہونا واقع ہونا یا ہوا جس طرح اکثر آپ کوئی فکرہ یوز کرتے ہیں what happened کیا ہوا ہے یہ وہی happen یہاں پر یوز کیا گیا ہے question number 13 یہاں پر بھی صحیح spelling آپ بتائیں گے word ہمارے پاس جو صحیح ہے spelling والا وہ option A ہے metropolitan metropolitan یہ ایک ایسا علاقہ یا ایسے شہر کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ گنجان آباد ہو اسی زمر میں اس word کو metropolitan کو یوز کریں گے جس طرح سے کراچی ایک metropolitan city ہے question number 14 یہاں پر بھی صحیح spelling آپ نے بتانے ہیں یہاں پر option c جو ہے انسائکلوپیڈیا یہ صحیح spelling ہے question number 15 یہاں پر بھی آپ صحیح spelling بتائیں گے option A کے spelling صحیح ہے knowledge k-n-o-w-l-e-d-g-e knowledge کا مطلب ہے علم ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں e-test academy نے e-test mobile app launch کر دی ہے e-test mobile app specially ان candidates کے لیے ہے جو ہماری e-test academy سے physical classes نہیں لے سکتے کیونکہ e-test academy بسکلی لاہور سے پورے پاکستان کو ڈیل کرتی ہے بہت سے candidates ہمارے بلوچستان کے ہیں kpk کے ہیں سندھ کے ہیں ازاد کشمیر جی بی کے ہیں جو physical classes نہیں لے سکتے یہ website یہ app انہی candidates کے لیے ہے وہ پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں وہ google play store سے ہماری e-test mobile app free of cost download کر سکتے ہیں اور بالکل مفت ہماری e-test mobile app سے تیاری کر سکتے ہیں e-test mobile app بالکل free of cost mobile app ہے لیکن جیسے ہی آپ ہماری اس mobile app کو download کریں تو ہماری اس app کی حوصلہ افضائی کے لیے اسے 5 star rating ضرور دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی feedback ہمیں ضرور دیا کریں question number 16 viana is the capital of viana australia کا capital ہے دارالحکومت ہے viana australia کا capital ہونے کے ساتھ ساتھ australia کا سب سے بڑا شہر بھی ہے australia کی currency ڈالر ہے ویورز یہاں پر ایک point ڈوڑ کر لیں most important point ہے بہت سے papers میں یہ question یہ point repeat ہوا ہے آپ تمام papers اٹھالیں چاہے وہ junior clerk کی ہیں چاہے وہ computer operator کے ہیں یا کسی بھی اسامی کے paper ہیں ان میں capitals لازمی repeat ہوئے ہیں یہاں پر australia کا capital ہے کسی paper میں آپ سے جاپان کا پوچھ لیا جائے گا کسی میں رشیہ کا پوچھ لیا جائے گا it means shortly آپ یوں کہلیں کہ capital لازمی repeat ہوں گے اس لیے capitals کے topic کو لازمی تیار کریں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر ایک box ہے اس box کے اندر eye button ہے اس eye button پر آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ کو capitals کے نام سے ایک ویڈیو ملے گی 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ان تمام capitals کو اور currencies کو repeat کیا گیا ہے جو بار بار papers میں repeat ہو رہی ہیں اس ایک ویڈیو کو دیکھنے سے آنے والے papers میں آپ دو تین چار نمبر آسانی سے لے سکیں گے اس eye button والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور یہ eye button والی ویڈیو صرف ان candidates کو ہی ملے گی جو e-test youtube چینل کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر live دیکھ رہے ہیں question number 17 a black and white cow dash grassling in the field ایک کالی اور سفید گائنگ کھیت میں چر رہی ہے option d یہاں پر صحیح جواب ہے خالی جگہ میں is آئے گا question number 17 this chair is made dash wood یہاں پر خالی جگہ میں off کا استعمال ہوگا یہ کرسی لکڑی کی بنے ہوئی ہے question number 19 i am glad dash your success یہاں پر خالی جگہ میں for آئے گا میں آپ کی کامیابی پر خوش ہوں ویورز یہاں پر ایک اور point note کر لیں preposition parts of speech یہ ایسے topics ہیں جن سے related question ہر paper میں آیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر پانچ MCQs preposition کی آئے ہیں preposition سے related پانچ number کے questions ہیں اگر آپ کو preposition کا پتہ ہو کہ یہاں پر ہم نے کون سی preposition استعمال کرنی ہے parts of speech کے بارے میں آپ کو knowledge ہو تو آپ آسانی سے ان questions کو swap کر سکیں گے یہ free کے numbers ہیں یہ metric level پر پوچھے گے questions ہیں اگر آپ صرف ایک topic preposition کو تیار کریں گے تو آسانی سے یہ پانچ سات number لے سکیں گے آپ کے سامنے سکرین پر اس box کے اندر آئی پٹر پر ہم parts of speech اور preposition اور parts of speech وغیرہ سے related videos رکھتی گئی ہیں یہاں سے یہ دو ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں ان دو ویڈیوز سے آنے والے papers میں پانچ سات number آپ آسانی سے cover کر سکیں گے question number 20 deliver flows dash deep bridge یہاں پر خالی جگہ میں option a آئے گا under pull کے نیچے سے دریا بہتا ہے ویورز نوٹ کر لیں اگر آپ کسی بھی ملازمت سے متعلقہ تحریری امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر خود کو up to date لازمی رکھیں بہت سے کہنی dates بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ paper میں فیر ہو جاتے ہیں یا پھر وہ آگے جا کر انٹرویو میں رہ جاتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو update نہیں رکھتے آپ کے سامنے ہمارا e-test facebook page ہے e-test instagram ہے e-test twitter ہے ان تینوں کے links موجود ہیں ان تینوں کو like اور follow کر لیں کیونکہ ان تینوں platforms پر روزانہ کی بنیاد پر ہم data upload کرتے رہتے ہیں یہاں سے بالکل free of cost آپ خود کو up to date رکھ سکیں گے question number 21 she has been exempted dash night duty یہاں پر خالی جگہ میں option b آئے گا from اسے رات کی ڈیوٹی سے مستثنہ کر دیا گیا ہے question number 22 she is working dash midnight خالی جگہ میں option c آئے گا یہاں پر ہم sins کا استعمال کریں گے یہ present perfect continuous tense کا sentence ہے جس میں sins اور far کا استعمال ہوتا ہے وہ آدھی رات سے کام کر رہی ہے question number 23 you must adhere dash your promise یہاں پر خالی جگہ میں option a کا استعمال ہوگا یہاں پر ہم two لکھیں گے آپ کو اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے question number 24 a fool dog fell dash water یہاں پر خالی جگہ میں into کا استعمال ہوگا option c یہاں پر صحیح جواب ہے ایک اہم کتہ پانی میں گر گیا question number 25 we trust dash one god یہاں پر خالی جگہ میں ان کا استعمال ہوگا option a is correct answer here ہم ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ next ویڈیو میں junior clerk assistant computer operator paper کے part 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ part 2 کو بھی ہم اسی طرح detail کے ساتھ discuss کریں گے ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ چاہتے ہیں future میں اس طرح کی ویڈیوز detailed solve papers ملتے رہیں تو ہمارے e-test academy کے اس e-test youtube channel کو subscribe کر لیں next ویڈیو میں اس paper کے part 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے